ایک انتہائی محفوظ جیل سے قیدیوں کا فرار ایک بہت ہی نایاب اور حیرت انگیز واقعہ ہوتا ہے اس طرح کے واقعات کے پیچھے عام طور پر ایک تفصیلی منصوبہ بندی اور بہت زیادہ حمد ہوتی ہے یہ واقعہ 2015 میں میکسیکو کے شہر الٹی پلانوں میں پیش آیا جو ملک کی سب سے محفوظ جیلوں میں شمار کی جاتی ہے اس جیل میں سب سے خطرناک مجرموں کو رکھا جاتا ہے اور یہاں سے فرار ہونا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا ہے اس کہانی کا مرکزی کردار جوکن الچاپو گوزمین ہے جو میکسیکو کا سب سے بڑا ڈرگ لارڈ تھا اس کی شہرت اور اثر و رسوخ کی بنا پر اسے انتہائی محفوظ جیل میں خید کیا گیا تھا الچاپو کے فرار کی منصوبہ بندی کئی مہینوں تک چلتی رہی اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ جیل کے قریب زمین کے نیچے ایک سرنگ کو دیں یہ سرنگ جیل کے باثروم تک جاتی تھی جہاں سے وہ فرار ہو سکتا تھا سرنگ تقریباً ڈیرھ کلومیٹر لمبی تھی اور اس میں بجلی، روشنی اور ہوا کی فراہمی کا مکمل انتظام تھا سرنگ کا داخلی حصہ اتنا بڑا تھا کہ اس میں موٹر سائیکل بھی چلائی جا سکتی تھی یہ سرنگ الچاپو کے سیل کے باثروم کے نیچے بنائی گئی تھی اور اسے اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ وہ سیدھا فرار ہو سکے گیارہ جولائی دو ہزار پندرہ کو الچاپو اپنے سیل کے باثروم میں گیا جہاں سے اس نے سرنگ کے ذریعے فرار ہونے کا منصوبہ بنایا تھا جیل کے سی سی ٹی وی کیمرو میں دکھایا گیا کہ وہ باثروم میں گیا اور پھر غائب ہو گیا جب جیل کے محافظوں نے اس کی تلاش کی تو انہیں وہ سرنگ ملی جو باثروم سے نکلتی تھی الچاپو کے فرار کی خبر پوری دنیا میں پھیل گئی اور میکسیکو کی حکومت پر شدید دباؤ بڑھ گیا کئی ماہ کی تلاش کے بعد جنوری دو ہزار سولہ میں اسے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا موسیقی موسیقی موسیقی